اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واشورم کے متعلق چند اہم ہدایات عرب کے مشہور علم ڈاکٹر عائز بن عبداللہ القرنی کی ایک اہم تحریر کا ترجمہ چند کام کر لیجئے آپ کے جسم سے منفی توانائی کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے شیعاتین کمزور پڑ جائیں گے نمبر ایک بیت الخیلہ کی صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں اور بیت الخیلہ کو مستقل بنیادوں پر صاف سترہ اور بدبو سے پاک رکھیے نمبر دو رات کو سونے سے پہلے لیٹرین کو صاف رکھنے کا احتمام کیجئے نمبر تین بیت الخیلہ کا دروازہ ہر وقت اور مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا احتمام کیجئے نمبر چار بیت الخیلہ میں کپڑے اتار کر لٹکے نہ رہنے دیجئے ایک رات کے لیے لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بھر جاتی ہے اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہے کم از کم بہتر گھنٹے دوب میں لٹکانے سے کچھ خلاصی ممکن ہے نمبر پانچ میلے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخیلہ سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا احتمام کیجئے نمبر چھے بیت الخیلہ میں کبھی اتر نہ رکھیے اور نہ ہی اس میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کیجئے نمبر ساتھ بیت الخیلہ میں رونے سے سخت گریز کریں ایسا کرنا شیعاتین کو کھولی دعوت دینا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا وہ آپ کے جسم کو جکڑ لیں علاوہ از ہی رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے زندگی میں مشکلات بڑھتی جاتی ہیں بغیر سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے اور تشند یا میرگی تک ہو سکتی ہے نمبر آٹھ ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیے اور گھر میں سور بقرہ کی ریکارڈنگ چلائیے آپ کو بزاتی خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر سے شیاطین اور جراسین بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دے جیے نمبر نو گھر میں جگہ جگہ شیشے عویزانہ کی جیے گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھئے جہاں سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہوں نمبر دس جاگنے پر لمبی لمبی سانس لے جیے اور اٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھئے نمبر گیارہ رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کر لیجئے اور سونے سے پہلے سور ملکی تلاوت کبھی نہ چھوڑیے یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے نمبر بارہ نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے اس لئے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنا کبھی نہ بھولیں اللہ تعالی ہمیں ان تمام ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین